اسلام علیکم ناظرین محکم اطلاعات و رابط عامہ کے ہفتہ بار پروگرام سکون کے آج کے شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مزمان سعید شکیل شان آج کے شمارے میں جو ہمارے ساتھ مہمان جڑے ہیں یہ ایک ملٹی ڈائمنشنل شخصیت ہیں جن کا شگف جن کی وابستگی بہت ساری چیزوں کے ساتھ رہی ہے چاہے ایکٹنگ کی بات کریں پروڈکشن کی بات کریں ڈائریکشن کی بات کریں سٹیج ایکٹنگ کی بات کریں اور بھی کئی ساری خصوصیات کے مالک اور خاص کر آج کل جس نام سے جانے جاتے ہیں ایک ایس ایک نوٹیڈ ایمنٹ مینجمنٹ کمپنی کے مالک ہیں یہ ہے امیر ایجاز صاحب سلام علیکم شان صاحب سلام علیکم السلام ایجاز بھے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں آپ کی ذرہ نوازی آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہمیں عزید وقشی آپ کے ساتھ تو پروگرام سے باہر بھی اچھے مراسم ہیں تعلقات ہیں تو اس لئے آپ سے زیادہ میں پوچھوں گا نہیں بیک گراؤنڈ کا لیکن اتنا ضرور پوچھوں گا کہ جب آپ کو ہم دیکھتے تھے سمال سکرین پہ ایس ایکٹر یا سٹیج پہ دیکھتے تھے بہت ہی اچھی پرفارمنس آپ نے اس میں بھی کی ہے تو وہ کریئر کب سٹارٹ ہوا اور پھر ایونٹ منیجمنٹ کی طرف کب جھکا ہوا ہے اس کا شان صاحب ایکشلی کیا ہو کہ میری پڑھائی سکولنگ یہاں پہ ہوئی ہے اور میرا کالیج بینگلور میں ہوا ہے تو بینگلور سے ہی میرا ایونٹ منیجمنٹ کے ساتھ جھڑنا شروع ہوا وہاں پہ جہاں پہ میں رہتا تھا تو گراؤنڈ فلور میں ایک بہت بڑی ایونٹ منیجمنٹ کمپنی کے مالک رہتے تھے وہاں پہ تو میں اکثر جب میرا ویکنڈ شٹی ہوا کر دیتا تو اس دن میں ان کے ساتھ ایونٹ پہ جاتا تھا وہاں پڑھائی کے دوران پڑھائی کے دوران تو اسی سے ہمیں ایک روجان بڑھ گیا اس کے ساتھ تو سٹیج میں اس سے پہلے کرتا تھا سکول سے میری سٹیج کے ساتھ وابستگی رہی تو وہاں پہ میں سٹیج کرتا تھا تو پھر میں یہاں ایس پروفیشن ایس پروفیشن میں ایکٹنگ ان نائنٹی نائنٹی فور نائنٹی تھری ساری نائنٹی تھری سے میں دور درشن سے جڑا اس کے بعد نائنٹی فور میں میری پہلی پڑکشن ہوئی تو اس میں میں ایس پروڈوسر اور ایس ایکٹر کام کرتا تھا تو اس کے بعد آئی سٹارٹڈ ڈائریکشن آہستہ آہستہ اسی کے ساتھ میں نے ایک ایونٹ منیجمنٹ کمپنی کھولی جس کا آج ابھی ستائیس سال ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ ایک ایونٹ منیجمنٹ کمپنی جمعہ ان کشمیر جمعہ میں بھی کوئی ایونٹ منیجمنٹ کمپنی نہیں تھی کیونکہ پہلی وہاں پہ بینگلور میں اس کے ساتھ انٹیج تھے وہی جو آپ بینگلور کی بات کر رہے تھے آپ تھوڑا سا انسپائر ہوئے تھے ان سے جو آپ کے اس میں برلنگ میں رہتے تھے کہ آپ نے وہیں شروعات کی تھی ایونٹ منیجمنٹ کا کچھ سیکھا تھا کیونکہ یہ آج بھی کسی کسی شخص کے لئے نیا ایک وینچر ہے لیکن اس وقت تو بلکل کشمیر میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا ایونٹ منیجمنٹ کمپنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو جیسے آپ کا وہ کانسپٹ بڑھ گیا تھا آپ کا رجحان بڑھ گیا تھا وہاں پہ کوئی فارمل ٹریننگ اس طرح کیا ان کے ساتھ کوئی کام کیا تھا شان صاحب میں نے ان کے ساتھ قریب ڈیٹھ سال کام کیا ڈیٹھ سال وہاں میں نے سیکھا اس کے بعد یہاں آئے جب جیسے آپ نے کہا کہ جب میں نے ایکیپمنٹس لائے آپ کو شاید ہسی آئے گی جب میں نے ایکیپمنٹس لائے تو میں یہاں کئی لوگوں سے میں نے رابطہ کیا کئی دپارٹمنٹس میں گیا کہ میں نے ان سے کہا کہ ایوینٹ مینجمنٹ کمپنی تو میرے پاس یہ ایکیپمنٹ ہے جو آپ کے کام آئیں گے تو مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ کیا ہے اچھا ویری سینئر آفیسرز یہ ایوینٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اچھا تم نے یہ پروجیکٹر کس لئے لائے تو میں کہا یہاں سینما کھولنا ہے اچھا تو پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ پروجیکٹر سینما کے کام ہی نہیں آتا اس کی کئی اور فائدگی ہے اچھا کئی دپارٹمنٹس کارپریٹس میں جب آپ نے وجود کیا ہوگا پھر آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے کہ ایوینٹ مینجمنٹ بھی کچھ ہے تو ان کا بھی کام ہے تو آج کی ریٹ میں ماشاءاللہ جب بھی کوئی ٹھیک ٹاک ایوینٹ ہوتا ہے تو وہ تو بے شک ایسی بات ہے کہ آپ کی جو کشمیر مووی ٹون ک ایم ٹی ہاں جی تو ایک بہت ہی نامی گرامی ایوینٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی بڑے بڑے ایوینٹ یہاں پہ ہوتے ہیں تو وہ آپ ہی کی کمپنی کے تھوکر آتے ہیں شکر ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ بینگلور سے تھوڑا سا بیسک سیکھ کے اپنی کشمیر کی طرف آگئے تو یہاں جیسے کہ آپ نے ابھی بتا دیا کہ ایک نیا ہی ایک انٹرڈکشن تھا لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا یہ کس چیز کا نام ہے ایوینٹ مینجمنٹ تو آپ نے جب شروعات کیا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا ایوینٹ آپ نے کہاں سے اور کس ڈپارٹمنٹ یا کسی پرائیوٹ اورگنیزیشن کے ساتھ کیا ہوگا جو پہلا ایوینٹ میں نے کیا میرے خیال سے وہ شاید انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کا ہی تھا اچھا کیا بات آپ بھی کی ڈپارٹمنٹ کا تھا تو یہاں ڈی سی آفیس میں کوئی ایوینٹ ہونے جا رہا تھا تو تب میں نے وہ ایک ایوینٹ کیا انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے اور اس سے یہ مجھے ایک بوس ملا اللہ کے کرم سے کہ اس ایوینٹ میں بہت سارے بیرکریٹس تھی بڑے بڑے آفیسرز تھی انہوں نے دیکھا ان کو کچھ لگا کہ نیا سا کچھ ہو رہا ہے کچھ نئی چیز ہے نئی چیز ہے اور اس چیز سے میری کانٹیکٹس بن گئے تو پھر شکر اللہ کا ہستہ 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 جو مختلف ادارے ہیں مختلف انجمنیں یا کوئی پابلک سیکٹر یا پرائیوٹ سیکٹر کے بھی انہوں نے اپروچ کیا انہوں نے اپروچ کیا تو کیا لگا آپ کو کہ جب آپ نے ایک چلیں ایک گورنمنٹ فنکشن آپ نے کی شروعات میں اس کے بعد آپ پرائیوٹ سیکٹر کی طرف آتے ہیں تو جب لوگوں میں یہ چیز رجحان بڑھ گیا کہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں یا کچھ میوزیکل شوز ہوتے ہیں اس وقت ماشاءاللہ آپ سب کچھ چیرینج کر کے دیتے ہیں ان کو تو ایک ہی روپ کے نیچے سب کچھ ملتا ہے جس کو بھی آرگنز کرنا ہوتا ہے تو کیا لگتا آپ کیونکہ اس کے بعد جب آپ نے انٹریوس کیا یہاں پہ یہ چیز عام طور پر عام لوگوں میں تو کیا رجحان ملا ان کو کہ ایک فیسلیٹی ان کو نصیب ہوئی کیا وہ اس کی طرف مائل ہوئے کہ ہم ایک ہی بندے کو اپنا جو بھی انویسمنٹ ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور باقی پریشانی مقت ہو جاتے ہیں تو یہ اس فیز کو چینج ہونے میں کتنا ٹائم لگا دیکھیں اس میں میں یہاں پہ شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ایک انفرمیشن ڈپارسمنٹ ہوا پھر ایسکی آئی سی سی جو یہاں پہ گورنمنٹ کہہ دا رہا ہے پھر یہاں پہ جو فائسٹرہ ہوتیلز ہیں پہلے ان کو سب کچھ خود ارینج کرنا پڑتا تھا صحیح بات ہے اسکی آئی سی سی میں کوئی ایوینٹ ہونے جا رہا ہے ہر ایک چیز انہیں یا تو کلائنٹ کو خود ارینج کرنا پڑتا ہے یا اسکی آئی سی سی والوں کو ارینج کرنا پڑتا ہے پھر جب میں ان کے ساتھ جڑا ان کو لگا کہ نہیں ہمارے تو پریشانیہ ختم ہو گئی بلکل جس کے ساتھ سٹاف میجر جو ایک حصہ ہے سٹاف کا وہ بھی اس کے ساتھ لگا رہتا تھا اور پھر وہ چیزیں ساری اسمبل نہیں ہو پاتی تھی جو آؤٹپوٹ ان کو ملتا تھا پھر وہ اس سے سیٹسپائیڈ بھی نہیں ہوتا تھا عام طور پر یہی رجان تھا یہاں پہ ایک ایوینٹ تھا جس میں پرائی منسٹر اف انڈیا ان دنوں یہ تھے اپنے کیانا مہین کا منمون سنگ جی ہاں جی تو وہ اسکی آئی سی سے میں ہونا تھا اس میں اس ایوینٹ میں باہر کی بہت کمپنیوں نے پارٹسپیٹ کیا کہ وہ ایوینٹ ان کو ملے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایوینٹ مجھے ملا ایک ایک ایوینٹ اس کے ایسی سے جتنے بھی ہالز ہیں ان میں لائیو دینا تھا ان کا سارا سپیچ وہاں پہ انٹیٹینمنٹ سارا ارنج کرنا اس کا ڈیکور اس ایوینٹ کے لئے انڈیا کی بہت بڑی کمپنیاں پوشش کر رہی تھی لیکن شکر اللہ کا یہ ہمیں ملا وہاں ایوینٹ 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 میں کیا کیا فائدہ ہے اگر ہم ایک ہی بندے کے حوالے سارا کرتے ہیں اور جس کے پاس سکیلڈ لوگ جڑے ہو تو اسے ایک آسانی ہو جاتی ہے کشمی مووی ٹون نے بہت سال پہلے اور ایک ڈیوڈین کھلا ہے ویڈنگز کا اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا ایک چولی جو میں پرائیویٹ سیکٹر کے آپ کو عام لوگوں کی بات بول رہا تھا جیسے کہ آپ نے کورپریٹس کے ساتھ ہے بڑے بڑے جو یہاں پہ فائیو سٹار ہوتیلز ہیں ان کے ساتھ کام کیا اس کے بعد اب جو عام رجحان ہے لوگوں میں وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی کا ایک عمل ہوتا تھا جب شادی ویا کا معاملہ آتا ہے تب بھی اس صاحبے کھانا کو ہر ایک چیز ارینج کرنی پڑتی تھی اور ایک بہت زیادہ وقت اس کے ساتھ ضائع ہو جاتا تھا اور پیسہ بھی شاید صحیح راستے میں نہیں جاتا تھا شکرہ یہ خالی سمجھ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا پینسہ بھی ویس ہوتا تھا صحیح بات ہے جب آپ لڑکا یا لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک چیز پہلے ارینج کرنا پڑتا تھا آپ آٹینٹ والے کو یہ کرنا اس کو یہ کرنا اس کو یہ کرنا آپ کیا کروں کس کو ڈونوں نو وی ہیو کمپنیز ویڈنگ کمپنیز جو اور آپ کو ایک ایک چیز کر کے دیتا ہے آپ کو خالی ان کے ساتھ ریٹ فائنل کرنا ہے اور ریکوئرمنٹ 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 بھی وہی بتائیں گے آپ کو جیسے ہمارے ساتھ ہم کلائنٹ کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا وولیوم آف گیس کیا ہے کتنے گیس ہے آپ گھر میں شادی کرنا چاہتے ہیں ویڈنگ ہال میں کرنا چاہتے ہیں ویڈنگ ہم دیکھتے ہیں ہم ان کو سارا پلان بنا کے دیتے ہیں خالی ایک چیز ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمارا کشمیر میں ایک چیز ہے ہمارا کوئی فیملی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن فیملی واضح ضرور ہے فیملی واضح تو ہوتا ہے وہ صدیوں سے باپ دادا کے سامنے سے واضح ہوتا ہے ان کے تعلقات کسی کے ساتھ ہوں تو آپ اسی کو بک کرے ہاں ہم بولتے ہیں بھئی آپ سیکس فائے اس سے آپ کا جو واضح ہے آپ اس سے carry on کرو باقی آپ کو whatever you want وہ ہم provide کرتے ہیں بلکل صحیح ہے مطلب سوید آگے سے لے کے خلیک ایفٹر تک ہم دیتے ہیں بلکل it is jacore pandal catering chef and dishes juice whatever they want entertainment وہ سارا ہم arrange کر کے دیتے ہیں تو کل ملاکے اجاز بھائی آپ کی جو کشمیر مویٹوں کے بات کرتے ہیں یا کچھ اور بھی ہیں یہاں پہ event management companies ایک رجحن بڑھ گیا اور عام لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ آگئی کہ wedding planning کے لیے اگر ایک event management company کے سپرت سارا کام کیا جائے تو ان کے لیے ایک پریشانی سے وہ free ہو جاتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت میں جب آپ نے introduced کی wedding planningیں ہیں اور آج کے وقت میں کتنا فرق آ گیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ جب میں نے wedding planning start کی بیچ میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ میں ایمار کا ممبر ہوں میں ایڈیو لی پی سی کا ممبر ہوں آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اوورال کیا سکوپ ہے اگر ہم مزید کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی ایک بڑی ذہن کے مالک ہیں آپ یہ نہیں کنزرویٹیو مائنڈ کے ہوں گے کہ میری کمپنی ہے اور کوئی نہ آئے آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ ایک وسی ایک ایسا ایک سپیکٹ ایک میدان یہاں پہ پیدا ہو جہاں کون سارے نوجوان آ جائیں اس چیز میں جڑ جائیں اس پروفیشن میں آپ کی مسادت سے ایک ریکریسٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں کے لوگوں سے جہاں کے یوت سے جو اس میں انٹریسٹڈ ہے ابھی ہمارے پاس بہت ساری گنجائش ہے لوگوں کو جھوڑنے کی دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس بلکل لیمٹیڈ اینکرس ہیں ماشاءاللہ آپ ہے اشراق بھائی ہے تبریز ہے اور بھی جو اچھے اچھے لیکن آپ سب جو بھی سینئرس ہیں کہیں نہ کہیں جڑے ہیں کہیں نہ کہیں آپ بزی رہتے ہیں جو ینگسٹرس میں بلکل یہ آپ نے بہت ایک ایمپورڈنٹ بات یہاں کی جو ایکسیز جو مین جس پہ ساری فنکشن گھومتی ہے گھومتی ہے وہ ان چیزوں کی ان شخصیات کی کامی ہے ہمارے کام ہے بنانا بلکل بلکل پھر اس کو ہمارے پاس میل اینکرس تو ہے تھوڑے سے لیکن فیمیل اینکر ہمارے پاس نہیں ہے بہت کم ہے بہت کمی ہم نے بھی محسوس کی ایک اورینٹیشن ہونا چاہیے جس میں فیمیل اینکر سامنے آ جائیں بچے آ جائیں ینگ بچے سیکھے اینکرنگ اور سامنے آئے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان کو پلی فارم پروائیڈ کریں گے اسی طرح یہاں کے بچے ساؤنڈ انجینئرنگ کرے ساؤن میں جائے ایک پروفیشنل ساؤن انجینئر کی کمی ہے یہاں پہ ایک پروفیشنل لائٹنگ انجینئر کی کمی ہے یہاں پہ اگر اس پروفیشنل میں جائے it's not only کشمیر موویٹون there are a lot of companies بہت ساری کمپنی ہیں یہاں پہ it is a industry now it will grow تو آپ نے اجا صاحب اپنی experience اور اپنے مشاہدہ تجربات کی بنا پر بولا کی یہ یہ چیزوں کی طرف اگر ہمارے نوجوان آ جائیں تو ما شاء اللہ ان کا بھی ایک bright future future is not exactly تو انشاء اللہ ہم امید کریں گے جو ہمارے youngsters ہمارے نوجوان ساتھی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ایجا صاحب جیسے انہوں نے جماع عمری سے ہی شروعات کی ہے اس اچھے پروفیشنل کی یہ آج ایک اچھے مقام پر ہیں financially بھی ایک اپنے ردبے میں سماج کا بھی ایک اچھا ردبہ ہے اور ما شاء اللہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے جڑے ہیں جن کے روزگار کا ایک ذریعہ یہ بنے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ہمارے جو youngsters ہیں نوجوان ساتھی ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں اور آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں اس میں آپ سے سیکھیں اور وہ آپ کے جو ideas ہیں وہ share کریں شاید جو کہیں کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائے ان سے آپ ہمارے پروگرام کی آج زینت بنے آپ کا بہت بہت شکریہ باتیں بہت ساری اس حوالے سے کرنی تھی لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو یہیں پر ختم کرنا پڑے گا آپ کا بہت بہت شکریہ ہم آپ کے ناظرین اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہماری social media platforms پر بھی دستیاب ہے ہمارا جو facebook page official وہ ہے جے کے information کے نام سے وہاں پر آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہماری youtube channel ہے dipr-jk اسی طرح سے ہمارا twitter handle at the rate dipr-jk آپ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اپنے feedback سے ہمیں نواز دے گا ضرور دیجئے اپنے مہمان اور مذبان کو اجازت خدا حافظ موسیقی